ہماجر پردیش میں جی بی ٹی پرشکشو سڑکوں پر اپنے عدیکاروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایسے میں کلو زلہ میں بھی سینکڑوں کی سنکھیا میں جی بی ٹی پرشکشو نے سرکار و شکشہ ویباق کے خلاف روش ریلی نکالی اس دوران کلو مہاوی دیالے کے گیٹ سے لے کر اپائیوٹ کاریالہ تک جی بی ٹی پرشکشو نے شکشہ ویباق کے خلاف جم کر ناری بازی کی اس دوران جی بی ٹی پرشکشو نے سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف جم کر ناری بازی کی جی بی ٹی پرشکشو کی مانگ ہے کہ بی ایٹ ڈگری دھارکوں کو جی بی ٹی ٹیٹ میں شامل نہ کیا جائے جس سے پردیش کے پانچ ہزار جی بی ٹی پرشکشو کے بھوششے پر خطرے کے بادل منڈ رہے ہیں ایسے میں ایک طرف جہاں معاملہ سپریم کورٹ میں ویچارہ دھین ہے وہی دوسری طرف شکشہ ویباق کے دوران جاری نوٹیفیکیشن میں بی ایٹ ڈگری دھارکوں کو بھی جی بی ٹی ٹیٹ کے لیے ایلیجبل کیا گیا ہے ایسے میں پردیش کے ہزاروں جی بی ٹی پرشکشو کو اپنے بھوششے کی چنتہ ستا رہی ہے کلوزلہ میں جی بی ٹی پرشکشو سنگھ نے اپایوکت کے مادھیم سے مکھی منتری واراج جی پال کو کیا پن بھیجا ہے ہماری جیسے کہ ابھی پیچھے جو ایچ بی بوٹ دوارا جی بی ٹیٹ کا جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا تو اس میں بی ایڈ والوں کو جو ہے ایلیجبل کر دیا گیا ہے تو ہماری یہی مانگ ہے کہ جو جی بی ٹیٹ ہے اس سے جو ہے بی ایڈ والوں کو باہر رکھا جائے کیونکہ ابھی اگر لانا ہی ہے ان کو تو ایسا ہے کہ جب تک ابھی سپریم کورٹ میں ماملہ ویچارہ دھین ہے تو اس کے بعد جو فینسلا ہوگا وہ سب کو ماننے ہوگا لیکن ابھی جو پریزینٹ لی جو ہے جو ایچ بی میں ہے وہ بی ایڈ کو جو ہے جی بیٹی سے باہر رکھا جانا چاہیے تاکہ جو جی بیٹی پرشکشوں کا بھیچے ہے وہ خطرے میں نہ جائے اور جی بیٹی پرشکشوں جو ہے بیروشگاری کا سامنا نہ کریں سر سب سے پہلے تو ہمیں آج پانچ دن ہوگے لگتار کخشاں کا بحشکار کرتے ہوئے تو ہماری آگے شکشہ بور سے بھی یہی پراتھنا ہے کہ وہ اس نوٹیفکیشن کو باپس لے نہیں تو ہم آگے اکروش ریلی کرنے والے ہیں ایک بڑا اندولن کرنے والے ہیں کیونکہ یہ جو کھلواڑ ہی ہے ہمارے سے سہن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو بی ایڈ ورن کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ بی ایڈ کا جو جو لیبل ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جی بی ٹی مرن کا لیبل پلس ٹو لیبل کا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ایک غلط نیتیوں کو لائے جا رہا ہے ہم یہ چاہ دے گی جو ابھی تک سپریم کورٹ کا جو مرنے بھی آنا باقی ہیں تو ابھی تک جو انہوں نے یہ جو ڈیسیزن چار نوممبر 2022 کو لیا گیا ہے یہ شکشہ بور کے دوارہ بلکل غلط لیا گیا ہے ان کو اتنا جلدی نہیں لینا چاہی تھا کیونکہ اس میں ہمارے بوشے کے لیے بہت ہی خطرہ ہے یہی نویدن کرتے ہیں ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سر جو جی ویٹی والے ہیں انہیں جی ویٹی میں ہی رکھے اور بی ایڈ والوں کو جی ویٹی میں انکریوڈ نہ کرے کیونکہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے بعد میں کیونکہ سنکھیا جو ہے بہت زیادہ ہے بی ایڈ والوں کی as compared to ہمارے جی ویٹی سے سر ہم یہی چاہتے ہیں سرکار اچھے سے اچھا ڈیسیزن لے تاکہ وہ جی ویٹی والوں کے فیور میں ہو اور ہم جیت جائیں آگے سر ہمارے پن ہجار تو ہوں گے ہوں گے جی ویٹی پر سکسو جو ہمارے بیوشے کے لیے اب خطرہ بند رہا رہا ہے سر ہمیں ایڈ لیسٹ ہو گئے ہیں کقساؤں کا بحیثکار کرتے کرتے جب تک سرکار ہماری مانگے پوری نہیں کریں گے تو ہم کقساؤں کا اسی طرح بحیثکار کرتے رہیں گے